اسلام علیکم کلاس کلاس آج ہم حدیث نمبر ایک کریں گے افضل العمال لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے اور حدیث کے دوسرے حصے میں وَا افضل الدعا والاستغفار اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے یہ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہے حدیث کا ترجمہ مکمل دیکھیں گے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے اب حدیث کی تشریح کرتے ہیں تشریح آپ سٹارٹ کریں گے ہیڈنگ دیں گے تشریح کی اور پھر اس کو وضاحت اس کی شروع کریں گے اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ طیبہ کی فضیلت اور استغفار کی فضیلت میان کی گئی ہے اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے حصے میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے دوسرے حصے میں استغفار ہے یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو افضل دعا قرار دیا گیا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بہترین عمل ہے پھر آپ لفظ الہ سے مراد اس کی ہیڈنگ دیں گے لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت کی جائے اور عقیدت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں لفظ الہ سے مراد لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس سے بے پناہ محبت کی جا سکتی ہے کیوں کیونکہ اس نے ہمیں تمام تر نعمتیں عطا کی پوری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہمارے لئے یہ ہر چیز کی تخلیق کی تو پھر عبادت کے کے لئے وہی ذات بہتر ہے جس نے ہماری محبت اولین رکھی آیتِ قرآنی اس کے ساتھ آپ لکھیں گے وَاِلَحَاكُمْ اِلَاہُ وَاِحِدُ لَاِلَاہِ اللَّهُ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ساتھ ہی حدیثِ نبویس میں لکھیں گے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے وہ یہ مانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں جائے گا سب سے زیادہ فضیلت والی دعا سب سے بہترین دعا استقفار ہے یعنی اللہ تعالی سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا استقفار کا مفہوم اللہ تعالی نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا حدیثِ نبویس صلی اللہ علیہ وسلم میں استقفار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ تعالی کوئی لا ماننے کا تقاضی اللہ تعالی انسان اپنی غلطیوں پر نادیم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے کیونکہ آخری نجات اسی وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالی اس کے غلطیوں کو معاف نہ کر دیں آیتِ قرآنی وستغفر اللہ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نام عمال میں استغفار پایا جاتا ہے یعنی استغفار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کے نام عمال میں سب سے زیادہ بھاری چیز استغفار ہے جو آپ کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نظم میں پسندیدہ اور محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور کسرت سے استغفار پڑتا رہے حاصلِ حدیث اس حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اظہار کرتے رہیں کے لئے استغفار پڑتے رہیں تو یہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہے آپ نے بک سے بھی مدد لینی ہے اور اس تشریح سے بھی مدد لے کر اپنا کام مکمل کرنا ہے شکریہ